وائرل ویڈیو میں جو ریسنٹی میں جینوار چیئرمن پرائیویٹ سکول ایسویشن جین کے اور یہ برائٹ فیوچر انسٹوٹ واغٹ جس میں ریسنٹلی ایک جس سکول کے تعلق سے ایک ویڈیو وائرل ہو گیا اس میں یہ ٹیچر ہیں مسٹر شاہنواز لون ہمارے زونل پریزیڈنٹ ہے پرائیویٹ سکول ایسویشن ہندوارا کے اور یہ سکول کی پیرنٹ باڈی ہے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سکول دو ہزار چودہ میں غلام احمد ڈار نامی فرد نے کسی دوسرے پرسن سے لے کے سٹارٹ کیا یہ لو فیس سکول ہے دو سو تین سو سے لے کے چار سو روپے تک اس سکول کی فیس ہے جس میں تقریباً تین سو بچے اس وقت پڑ رہے ہیں یہ واقعہ جو وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پہ یہ ایکچولی وینٹر میں وینٹر میں کوچنگ چل رہی تھی ٹوشنز چل رہے تھے اس سکول میں اور یہ سکول کو باقاعدہ اس کے لئے رینٹ دے رہے تھے یہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ اس بچے کے پیرنٹ نے اس کے والد نے خود ٹیچر سے جو اس کو ٹوشن پڑاتا تھا کہا کہ میرا بچہ بلکل اس کے مینرز خراب ہیں یہ سٹڈیز میں انٹرس نہیں لیتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی لائف سکوائل نہ ہو اس کو ڈرانا دمکانا تاکہ یہ تعلیم پہ توجہ دے اس تعلق سے جس ویڈیو میں جس آدمی کے ہاتھ میں کلہاڑی دکھائی گئی ایکس دکھائی گئی وہ پہلی بات وہاں ٹیچر نہیں ہے وہ بائی پروفیشن پینٹر ہے اور وہاں پہ پیان کام کر رہا تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ نہ وہ اس سکول میں ملازم ہے نہ اس وقت وہ ملازم ہے جس کو باقیدہ اس ویڈیو میں دکھائے گیا ہے دوسرا جو ٹیچر ہے وہ ٹیوشن جو وہاں پڑھاتا تھا وہ بھی اس وقت سکول میں ٹیچر نہیں ہے اور چیئرمین کی نوٹس میں بالکل ہی یہ واقعہ نہیں ہے نہ پرنسپل کو اس بارے میں کوئی جانکاری ہے خیر ہمیں اس واقعے کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو پریویٹ سکول جو لوکل سکول جو لوکل سکول ہیں دو سو تین سو چار سو جن کی جو فی ہے اور اس وقت بھی سکول پہ چودہ لاکھ روپے کا لون بھی ہے یعنی یہ جو اس ڈسٹرک کا ٹاپر رہا ہے مسی کمیسٹری میں اس نے چودہ لاکھ روپے لون لے کے اس سکول کو سٹارٹ کیا ہے اس ایریا میں جہاں پہ تین تین چار چار مہنے بھی پیرنٹ فیس نہیں دے پاتے ہیں یہ وہاں کی پیرنٹ باڈی ہے ہم اس ایکٹ کو جسٹفائی نہیں کریں گے وہ تو سیدھی سی بات ہے وہ ہمارے لئے بھی شاکنگ ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت پولیس کا روایہ ہے کہ پولیس نے چیئرمن کو بھی ایرسٹ کیا پرنسپل کو بھی ایرسٹ کیا ٹیچنوں کو بھی دھم کر رہا ہے اس وقت پورا سکول ایک خطرے میں آ گیا ہم نہیں چاہیں گے کہ تین سو گریب بچوں کا مستقبل خراب ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پورا سکول ایک کرائیسز میں ہے اور اگر چیئرمن پرنسپل کو رہا نہیں کہے گا تو سیدھی سی بات ہے سکول ہی بند ہو جائے گا پھر وہ تین سو بچے کہاں جائیں گے اس گریب علاقے میں خاص کر ایک بات دوسری بات جو بات میں بار 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 کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ مجھے بتائیں یہ لوکل سکولوں میں کوئی بھی واقع ہوتا ہے تو فوراں سارے حرکت میں آتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ چائل ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ جوڈی شریف سارے حرکت میں آتے ہیں لیکن اگر یہی چند اور بڑے سکولوں میں ہوتا ہے تو وہ کیس ہی کہیں منظر آم پہ نہیں آتا ہے میں کسی بھی قیمت پہ ہم اس چیز کو جسٹ پہ نہیں کریں گے اور یہاں پہ ایک صرف جو ہے آپ کے تعلق سے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچنا چاہوں گا دیکھئے جو لور اینڈ سکول ہیں جو دو سو تین سا ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہاں کے ٹیچر اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں وہ بچے کی سیکالجی نہیں انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اتنا جتنا کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ ٹیچر کے پاس ہو جن سکولوں کی فیس ہائی ہے جو سکول ہائی اینڈ ہے صدی اللہ اسی بات ہے ان کے ٹیچر اس طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ اگر بچے کے بارے میں شکایت ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس تعلق سے ہماری کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ شاکنگ انسیڈنٹ ہے اس کو ہم جسپے نہیں کریں گے لیکن اس آرڈ میں اگر لوکل پرائیویٹ سکولوں کو حیرہ سانو پریشان کیا جا رہا ہے تو یہ انتہی علمیہ ہے ویسے بھی ایک سازش کے تحت ہمارے پورے ایڈوکیشن سیکٹر کو ہائی جا کیا جا رہا ہے گوینکے کے نام پہ ڈی پی ایس کے نام پہ اور نام پہ چینز پہ چینز سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں ہمارے ایک سو باون سکول آج تک بند ہو گئے ہیں آر ایم پہ سکول بڑھ گا بند ہو گیا کسی بھی اکبار میں یہ نیوز نہیں آئی ایک مطلب ایک جو سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوکل سکول کیوں ہمیشہ ٹارگٹ بنتے ہیں وردی کا معاملہ ہو فیس کا معاملہ ہو تو چھوٹے سکولوں پہ فوراں جو ہے ہر ایک کمر بس کے ڈنڈا لے کے آتا ہے کیا وجہ ہے کہ اور سکولوں کے بارے میں کوئی سوچتا ہے نہیں ہے اس تعلق سے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واقع ہوا اس میں جو culprit ہے we have no objection تو اس کے خلاب جو بھی قانونی کاروائی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں کو جن کا کوئی دوشی نہیں ہے جن کو علمیتی نہیں ہے ان کو تند نہ کیا جائے بات ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی یا ایک کرے تو ساو کو ہم سزا دیں تو اس کے لئے ضروری ہے پھر یہ لا گورنمنٹ میں بھی لا گو ہونا چاہیے پھر اگر گورنمنٹ میں بھی کہیں یہ گلتی ہوتی ہے تو اس انسٹریشن کے ہیڈ کو اس کے ڈریکٹر کو یا ہیڈ اپ ڈسٹیٹ کو بھی ریسپونزبل مان کے اس کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بار اور جو ہے سیکیورٹی فورس کا تعلق سے بھی ویڈیوز وائرل ہوئے کہ بچوں پہ بندوق رکھی جا رہی ہے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے لیکن آج تو کوئی افیر نہیں ہوا آج تک کسی کو ارسپ نہیں کیا گیا سو لا شوٹ ٹیک اون کورس بٹ جسٹس شوڈ اپیر تو ہیڈ دن تینکیو میری مچ